شام میں گرجدار اور خوفناک دھماکوں کی گونج میں ننی کلی کی معصوم حسی نے ہر دل کو غمزدہ اور ہر آنکھ کو اشک بات کر دیا خوف کے سائے میں چار سالہ بچی کی بے خوف مسکرہت نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا معصوم اسکرہت کے پیچھے چھپی درد کی علمناک داستان شام میں چار سالہ بیٹی سلوہ کو بم دھماکوں اور فضائی حملوں کے خوف سے بچنے کے لیے عبداللہ نامی باپ نے انو کا طریقہ نکالا جس کی سوچل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے ہر دل کو غمناک اور ہر آنکھ کو نمناک کر دیا شام کی سرد پر قائم پناہ گزی کیمپ میں عدلب سے تعلق رکھنے والے عبداللہ نے دھماکوں کی گرجدار اور خوفناک آوازوں سے سہم جانے والی اپنی چار سالہ معصوم بیٹی سلوہ کو یہ کہہ کر بہلایا کہ یہ آوازیں دراصل ویڈیو گیمز کی ہیں اور ان آوازوں پر ہمیں زور سے ہسنا چاہیے اہل خانہ بھی دھماکوں کی آواز پر زور سے قہقہ لگاتے ہیں تاکہ بچی ان آوازوں سے خوف زدہ نہ ہو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باپ عبداللہ اپنی معصوم بیٹی سلوہ کو ساتھ دھماکوں کی آواز پر زور سے ہس رہے ہیں سلوہ ان دھماکوں کی آواز کو ویڈیو گیمز کی آواز سمجھ کر کھل کھلا کر ہس رہی ہے موسیقی